ایک بیوی اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے سولہ سنگار نہیں کرے گی بتیس سنگار نہیں کرے گی لبوں کو نہیں سجائے گی رخصار پہ غازہ نہیں ملے گی آنکھوں میں کاجن نہیں لگائے گی بالوں کو نہیں سوارے گی کپڑے کو اچھا سے اچھا نہیں پہنے گی جیسے ہے ویسے پہن لیا سابون سے مو دھو لیا کام ہو گیا لیکن جس دن کہہ دیجئے ماما کے گھر جانا ہے سنگار دیکھ لیجئے شادی میں جانا ہے بناوٹ دیکھ لیجئے کسی رشتدار کے گھر جانا ہے سجاوٹ دیکھ لیجئے اتنا سجاوٹ کرے گی اتنا بنا لے گی کہ لگے کہ ابھی اس کی شادی ہوئی ہے اور وہی عورتیں اپنے گھر میں کبھی اپنے شوہر کے لیے خود کو اس طرح نہیں سجایا اپنے شوہر کے لیے کبھی اپنے آپ کو اس طرح نہ بنایا اس کا مطلب ہے میں جاؤں تو لوگ مجھے دیکھیں لوگ مجھے دیکھیں حضرات اسی طرح ایک مرد کی بیوی تھی اپنے مرد کے ساتھ سج سبر کے کہیں جا رہی تھی راستے میں ایک آدمی نے دیکھ لیا دیکھتے ہی کہہ دیا تمہارا تمہارا جو میک اپ ہے اس مکمل نہیں ہے اس میں کمی ہے بس ڈاریٹ کہہ دیا اب اتنا کہنا تھا اس کے شوہر کی بی پی ہائی ہو گئی تم نے میری بیوی کو ایسا کہا کیوں تم نے میری بیوی کو ایسا کہا کیوں میک اپ کیا جو کیا تو مرد کہتا ہے سن لو حق بات کہہ رہا ہو تمہاری بیوی میک اپ کر کے کھل کے بگر نقاب کے نکلی تھی کہ لوگ مجھے دیکھیں میں نے دیکھا میں نے کہہ دیا عورت بھی سمجھ گئی مرد بھی سمجھ ماں گیا مرد کو بھی لیکن جن عورتوں تک مریہ آباد جاری سن لے اگر جو عورت اس لیے سے اپنے آپ کو سجائے مرد دے کے میری تعریف کرے غیر دے کے میری تعریف کرے تو ایسا سجنا سورنا اس کے لیے بائی سے گناہ ہے اور اگر اس لیے سے سجائے کہ میرا شعور مجھے دیکھے وہ مجھ سے خوش ہو جائے مجھ سے پیار کرے مجھ سے راضی ہو جائے تو ایسا سورنا اس کے لیے بائی سے سواب ہے اس لیے کہ جس اب بی بی سے اس کا شعور راضی نہیں ہوگا نہ رسول راضی ہوں گے نہ خدا راضی ہوں گا شاور راضی ہوں گا اللہ راضی ہوں گا باب 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 زندہ باب زندہ باب زندہ باب اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ پورے طور پہ داخل ہو جاؤ ایک چیزہ اور میں بتا دوں چونکہ میں ٹائم دیکھ رہا ہوں ذرا سار رہ گیا میں تیس منٹ آپ کو ٹچ نہیں کروں گا لیکن آپ بہت محبت سے سننا ہے حضرت بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا جس کو اکلوتا بیٹا پیدا ہوا اتنا چومے گی اس کی ماں کھانا بھول جائے گی پہننا بھول جائے گی دین نائٹ اس میں لگی رہے گی اور اس کا شوہر بھی اگر کچھ کہے گا بھلا دیکھے بابو ہے اتنا چومے گی اتنا چومے گی پوچھئے مت اور اس کا باپ بھی کبھی آئے گا تو چومے گا اتنا کہ لگے کھا جائے گا لگے کھا جائے گا اور اس عورت کو دیکھئے گا ہر گھڑی اولاد میں لگی ہے کپڑا چینج کرو اس دن جا کروا وغیرہ وغیرہ لیکن نماز گائے گا نماز نہیں ہے بھائی نماز پڑھو بلہ کیا کروں بچہ ہے نا بیمار رہتا ہے پریشان کر دیتا ہے میں بہت جھنجلا جاتی ہوں ارے تو کیا ہوا نماز ماف ہے مات تو نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں پڑھ رہی ہو یاد رکھ لو یہ اولاد کی تربیت ماں کے اوپر ضروری ہے لیکن اولاد کی محبت میں اس طرح گھن نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی نافرمانی ہو لگے رسول اللہ کی نافرمانی ہونے لگے وہی اولاد کی محبت بہتر ہے کہ اولاد سے بھی محبت ہو رسول اللہ سے بھی محبت انہیں یاد رکھئے گا قرآن کہتا ہے تمہاری بیوی تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں کب اگر وہ نیکیوں میں تمہاری مدد نہ کریں نماز روزے میں تمہاری مدد نہ کریں میں عرض یہ کرنا چاہیتا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں ایک بات اور میں بتا دوں چونکہ بہت ساری عورتیں محبت سے سن نہیں ہیں ایک پیغام آر دے دوں جب تک میہ بیوی میں محبت رہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یو آر مائی آئی ایم یور تم میری ہو میں تمہارا ہوں بہت خوش جس دن جھگڑا ہوا تو بیوی پلٹ کے کہہ دیتی ہے ارے جاؤ جاؤ کیا تم نے دیا کیا تم نے میرے لئے کیا ارے فلاں نے تو اپنی بیوی کو یہ دیا وہ دیا تم نے کیا کیا کہہ کے تو گزر جاتی ہے لیکن سمجھ دی نہیں کہ اس نے کتنا بڑا نقصان کر لیا کتنا بڑا خسارہ کر لیا نبی فرماتے ہیں جہنم میں میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا یا رسول اللہ مردوں سے زیادہ عورتیں فرماتے ہیں ہاں حضور تو اس کا قصور کیا ہے نبی فرماتے ہیں اکثر عورتیں جہنم میں اس گناہ کی وجہ سے ہوئے کہ وہ اپنے شعور کے فرمان کو اپنے شعور کے حسان کو بھولا دیا جب بھی کبھی بات ہوئی کہہ دیا تم نے میرے ساتھ گا کیا جبکہ پوری کفالت کی ذمہ داری نانو نفقہ کی ذمہ داری سکنہ کی ذمہ داری بیماری ہوتے علاج کی ذمہ داری اس نے لیا کہ اپنے شعور کے حسان فراموش کرنے کی وجہ سے یہ جہنم مچائے گی اس لئے ماؤں پہنو یاد رکھنا شعور کا مقام یہ ہے کہ اگر شعور کے سر کی چوٹی میں اگر سر میں زخم ہو جائے اس میں پیپ پھر جائے اور وہ پھٹ کے بہنے لگے اور ایک عورت زبان سے چاٹ چاٹ کے بھی اس بہتے پیپ کو ریم کو صاف کرے شعور کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے شعور کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے یہ آج کی اور تو دیشٹن کلچر کو اپنانے والی کیوں نہیں سوچتی ہے کہ دیشٹن کلچر کو جس نے اپنایا کپڑا پہن کے ننگا ہو گیا ابھی بھی فاطمہ زہرہ کے کردار کو جس خاتون نے اپنا لیا ہے وہ فقیری میں بھی باکشاہت کا مضا لے سبحان رب سبحان تیس منٹ ہو گئے ہیں اب میں آپ تک پہنچ رہا ہوں چاہتا یہ ہوں کہ آپ لوگ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرہ کے بولیں یا رسول اللہ یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ کو اٹھا لیا ہے سب کو مدینہ دکھا دے آمین مدینہ شیخ دیکھیں آپ لوگ نہیں دیکھیں ارادہ ہے بولیں انشاءاللہ پیسہ رہے نہیں رہے ارادہ کیجئے انشاءاللہ اور دل سے اگر جس دن آپ نے نبی کو یاد کر لیا کرم ہو جائے گا مدینہ دیکھ لیجئے گا فوٹو دیکھیں گمبت خضرہ کا کیسا لگتا ہے آہا اتنا اچھا لگتا ہے کہ بھی اس کو جا کے کہیے اے گمبت خضرہ دور سے ایسا ہے قریب سے کیسا ہوگا سبحان حض سبحان حض اچھا آپ لوگ دھیرے بولنا ہے کوئی پروبلم ہے کیا پولیس نے منع کر دیا ہے کیا تو آواز کو لہرائیے جناب ایک دوسرے کی آواز ایک دوسرے سن لیں تاکہ سب گواہ ہو جائے اس میں لجانا شرمانا کیا ہے اے گمبت خضرہ دور سے ایسا ہے فوٹو میں حقیقت میں کیسا ہوگا جو لوگ دیکھیں ان سے پوچھئے مدینہ ویدھا ٹینشن شہر وہاں جاؤ ٹینشن فری مدینہ ہے کیسا جو لوگ نہیں گئے ہیں میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں ایک لاکھ بیس ہزار ہے کل نکل جائیے مدینہ شریف ایک لاکھ بیس ہزار عمرہ کل لیجے مدینہ دیکھ لیجے حج فرض ہے تو عمرہ سے کام نہیں بنے گا آپ کو حج کرنا پڑے گا اور حج فرض نہیں ہے یہ نتنا پیسہ نہیں ہے ایک لاکھ بیس ہزار ہے چلے جائیے مدینہ دیکھ لیجے کیسا ہے مدینہ الحمدللہ میں نے تو دیکھا ہے میری طرح بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن مدینہ کو دیکھنے والا بھی نہیں دیکھا سکتا لکھنے والا نہیں لکھ سکتا مضمون نگار مضمون نگاری نہیں کر سکتا مدینہ میں جانے کے بعد مدینہ تو محسوس کرنے والا شہر ہے مدینہ